نمازکار دوستوں سواغت ہے آپ کا ہمارے چینل اچار جاگندر مصرہ میں آج رات کو اسی سال بعد دکھے گا فالگن پونیما کا چاند ان پانچ راشوں کی لگے گی لوٹری جی ہاں دوستوں دوستوں ہندو کلنڈر کے انسوار ہر سال فالگن پونیما کی رات کو ہولی کا دہن کیا جاتا ہے اور اس بار یہ ہے فالگن پونیما 28 مارچ کو یعنی کہ آج ربی بار کو منائی جائے گی ہولی کا تیوہار اس بار 29 مارچ دن سوم بار کو منائی جائے گا بتا دیں کہ اس سے ایک دن پہلے یعنی کہ ہولی سے ایک دن پوروے رات ری میں ہولی کا دہن ہوگا جس سے سبھی ناکاراتمکتہ نشٹ ہو جائے گی اور اس بار یہ ہولی کا دہن 28 مارچ کو آج رات ری کو منائی جائے گا جی ہاں دوستوں آج 28 مارچ کا دن ربی بار ہے شبی ساکاراتمک ارجاء اور چارور فیل جاتی ہے اس دن اور دوستوں ناکاراتمک ارجائیں نشٹ ہو جاتی ہے اس کے پسچات مانگلی کاربھی پرارمب ہو جائیں گے دوستوں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ 28 مارچ دن ربی بار کو فالگن مارچ کی پونیما تیتھی کا پرارمب ہے سبہ 3 بچ کر 27 منٹ پر ہوگا اور اس کا سماپن 29 مارچ کو دپہار 12 بچ کے 17 منٹ پر ہوگا بتا دے کہ اس دن ہولی کا دہن کرنے کے لیے شب مہرت کا کل دو گھنٹے 23 منٹ تک رہے گا اس سمائے کال کے بھیتر ہی لوگوں کو اپنے چوک چوراہے کے بھیتر ہولی کا کا دہن کرنا اتم ہوگا ہولی کا کا دہن کے لیے 28 مارچ کے دن ربی بار کو سام 6 بچ کر 32 منٹ سے لے کے راتری 8 بچ کر 55 منٹ تک سب مہرت ہوگا اور اسی مہرت میں ہولی کا دہن کرنا سرشت مانا جائے گا دوستوں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے کہ اس بار فالگن پونیما کے دن یعنی کی ہولی کا دہن کے دن ایک بڑا ہی شب سہیوگ بننے جا رہا ہے جی ہاں دوستوں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے کہ اس دن دروب نامک یوگ امرش صدیوگ اور سروارد صدیوگ بن رہے ہیں تو وہیں گرہوں میں سنی اور گروہ کا نیچ بھنگ راجیوگ بن رہا ہے تو وہیں سنی دیو پنچ مہا پورسوں میں سس نامک راجیوگ بن رہے ہیں سروارد صدیوگ امرش صدیوگ جیسے اور گج کیسری یوگ جیسے راجیوگ بننے کے کارن یہ پونیما بہت ہی خاص بن رہی ہے دوستوں چاروں اور سے بہت بڑے سنیوگ بن رہے ہیں اس لئے زیادہ شب مانی جائے گی یہ پونیما اور دوستوں اسی کے ساتھ اس دن 80 سالوں کے بعد اس رات کو نکلنے والا چاند ان پونیماوں کے چاند کی تلنا میں ادھک چمتکار اور بڑا ہوگا بتا دیں کہ یہ لگ بھگ 20% اور 28% ادھک چمکنے والا لال سرکھ ہوگا اسی لئے کھگولی بھی جیان کی مانے تو اس سپر بلو مون کے نام سے بھی اسے جانا جاتا ہے بتا دیں کہ یہ سال کا دوسرا سپر بلو مون ہوگا دوستوں اس دن سپر بلو مون کا ہونا سرواد صدیوگ کا ہونا اور امرش صدیوگ گج کیسری یوگ اور دھروب نام کا یوگ بننا اور سس نامک اور نیچ بھنگ راجیوگ کا بننا فارگن پونیما اور ہولی کا دہن کے شب سنیوگ کا بننا یہ سارے ہی سنیوگ ایک بڑا مہا سنیوگ اس دن بنا رہے ہیں جو کی کچھ راش والے جاتکوں کی قسمت کو اب بدلنے والے ہیں ان پانچ راش والے جاتکوں کی قسمت سوارنے والے ہیں جی ہاں دوستو ان راش والوں کے اوپر ماتا لکشمی جی اور بھگوان بشنو جی کی اپار کرپا اشیم کرپا دیا درشتے اب بننے والی ہے تو آخر یہ بھاگشالی راشیاں پانچ راشیاں کون کون سی ہے انہیں کیا لاب ہوگا چلیے آپ کو ہم آج اس ویڈیو میں بتا دیں لیکن دوستو آپ سے انرودھے کی ویڈیو کو بلکل بھی مشنا کریں اور اسے اندھ تک ضرور دیکھیں چلیے دوستو بتاتے ہیں دوستو آپ کی جانکاری کے لئے بتا دے کہ اب ان راش والوں کے اوپر ماتا لکشمی جی اور بھگوان بشنو جی کی اپار کرپا دشت بنی رہے گی اور ان کے اوپر جیون میں یعنی کی کام کا جو بوش تھا وہ نہیں رہے گا اور کئی سارے ان کے سنہرے کام بنتے نجرائیں گے اب ان کے شیلیری میں بردھی ہوگی ساتھی پرموشن کی یوگ بھی بنتے نجرائیں گے نوکری پیسہ والے لوگ ہیں تو مان سمان ملتا نجرائے گا ان لوگوں کی آرثیق شنکٹ میں اب چھٹکارہ پرابت ہوگا آپ لوگوں کو اس دوران نشی طور پر یہ شفلتا بس پرابت ہوگی کئی طرح کے بڑے پروجیکٹ پر کام کر سکتے ہیں بجرس بیاپار کرتے ہیں تو اچھا خاصا منافع دیکھنے کو ملے گا ان پانچ راش والے جاتکوں کے جیون میں ماتا لکشمی جی اور بھوان بشنو جی کی اشریم کرپادشت بننے کے کارن ان کے شارے رکے ہوئے کار بننے والے ہیں جی ہاں دوستو یہ پونیما کا چاند ان لوگوں کے لئے بہت ہی زیادہ لابکاری رہنے والا ہے تو آئیے دوستو اب بات کر لیتے ہیں کہ آخر یہ بھاگشالی راشیاں کون کون سی ہے تو دوستو سب سے پہلے جو راشی آتی ہے دوستو وہ ہے میس راش بتا دے کہ میس راش والے جاتکوں کے شارے رکے ہوئے پینڈنگ کام پورے ہوں گے اور ایک بار پھر سے جو پرانا کوئی ان کا بجنس بیاپار ٹھپ پڑ گیا تھا اسے پھر سے شروع کریں گے اور ایک نئی پلاننگ جمینی سطر پر اتاریں گے بجنس بیاپار کو لے کر کافی زیادہ نوکری پیشہ والے جاتک ہے تو اچھا دھکاریوں کا ورشت دھکاریوں کا ساتھ ملے گا ان کے ساتھ ملنے سے آپ کے کار کرنے کی جو چھمتا ہے اس میں تیبرتہ آئے گی بڑی کمپنی سے آفار آ سکتے ہیں شماج میں مان سمان بڑھے گا سماجی گت بیدیوں میں برس چڑھ کر حصہ لیں گے اور اس میں گھرے لو کام کاش پر بھی برس چڑھ کر حصہ لیتے نجرائیں گے بڑی جمعیداریاں مل سکتی ہیں اور کام کا بوجھ بھی زیادہ تر رہے گا دوسری جو راشی آتی ہے دوستو وہ ہے یہاں پر کرکراشی بتا دیں کرکراشی کے جاتکوں کے لئے کہ آپ کے لئے یہ ہے پونیما کا چاند سے ہی آپ کو ایک نئی خوش خبری ملنے شروع ہو جائے گی آپ کے دوارہ لیا گیا کوئی بھی نینے شہی شابیت ہوگا جیون ساتھی کے ساتھ اچھے پلوں کو محسوس کرتے نجرائیں گے کندھے شکندھے ملا کے آپ کے جیون ساتھی آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور اس میں دوستوں کے ساتھ آپ خوشنما محول بھی تیت کرتے نجرائیں گے گھومنے فرنے کا لپت اٹھائیں گے اور اس میں بہت ہی زیادہ اچساہیت نجرائیں گے کوئی بڑی جمعیداریاں آپ کی ہاتھ لگ شکتی ہے یا بڑے دھن کے سروت آپ کے ہاتھ لگ شکتے ہیں اکاسمک روپ سے دھن کا لاب ہوگا تیسری جو راشی آتی ہے دوستو وہ ہے یہاں پر کنیا راشی بتا دے کنیا راش کی جاتکوں کی آپ کے جیون میں اب ایک نئے دور کی شروعات ہوگی آپ کا بھاگ شمکنے والا ہے آپ کے سارے رکے ہوئے کار پورے ہوں گے لون کے لیے آویدن دیا تو لون منجور ہوتا ہوا دکھائی دے گا ساتھی ساتھ کسی نئے کار پر آپ شروعات کر سکتے ہیں اس میں اسٹڈینٹ کے لیے کامیابی سے بھرا رہنے والا ہے اسٹڈینٹ اگر پرتیوگی پر اچھا کی تیاری میں جھٹے ہوئے ہیں تو کامیابی آپ کو جرور ملتی نجرائے گی کسی گیاں یا کمپٹیشن میں لگے ہوئے ہیں تو آپ کو لاب جرور ملے گا بس اپنے پڑھائی پر فوکس بنائے رکھیں تاکہ آنے والا سمیں آپ کا ہی ہو اپنے لقش کی پرابطی کے لیے بیدیارتیوں کو پوری محنت اور لگن کے ساتھ لگے رہنا چاہیے شیہت کی بات کریں تو شیہت میں صدہار دیکھنے کو ملے گا شیہت سمبندھی کوئی پرابلم نہیں رہ گی پہلے کی اوپیچھا اب زیادہ محسوس یعنی کی فٹ محسوس کریں گے پریبار میں اچھے پلوں کو محسوس ہوگا یعنی مانگلک کارکرم ہوتے نجرائیں گے چوتھی راشی آتی ہے دوستو وہ ہے دوستو یہاں پر مکر راشی بتا دے کہ مکر راش کی یادکوں کے لیے بہت اچھے سنہرے افسر پرابت ہوں گے آپ کے دوارہ لیا گیا ہے نینے سربتتم ہوگا اور پریم سمبندوں میں مدھورتہ آئے گی لون کے لیے آبی دن تے تو لون منجور ہوگا ساجہ داری میں کیا گیا بہت ساہیو ہی آپ کو ترقی کے اوپر لے جائے گا بہت جوارجس دھنلاب کما پائیں گے رکا ہوا فسر وہ دھن پرابت ہوگا آرثی کے استطیق میں کافی جدہ مضبوطی دیکھنے کو ملے گی پانچمی جو راشی آتی ہے دوستو پانچمی راشی وہ ہے دوستو یہاں پر میتھن راشی بتا دے میتھن راشی کے جاتکوں کے لیے یہ پوریما کی بات یعنی بہت ہی زیادہ آج رات کی بات آپ کو ایک نئی خوش خبری ملنے والی ہے اور جیون میں آپ کے آنے والے سمیں میں اور بھی بہتر بھاگ کا ساتھ ملے گا ماتا لکشمی جی کی اشیم کرپا آپ کے اوپر بنی رہ گی ماتا لکشمی جی کے کرپا دشت سے ان راشی والے جاتکوں کے قسمہ سمرنے والے ہیں آپ لوگوں کے رکے ہوئے سارے کام بنیں گے ساتھ ہی کچھ پینڈنگ کام تو وہ بھی بنیں گے دوستوں کا سہیوک پرابتوں کا گھومنے فرنے کلوپ تو اٹھا شکتے ہیں گھر میں اور پاریوارک جیون ساندار ہے پاریوار میں شدشوں کا سہیوک پرابتوں کا پیتا جی کے دوارہ آپ کو دھن کی پرابتی ہو شکتی ہے پیترک شمپتی میں لاب ہوگا اور کئی پرکار کے آپ کو لاب ہوگا تو مدھن راش کے یادکوں کو لے بھی بہت اچھی خوشکبری پرابت ہونے والی ہے دوستو ان پانچ راش والے جاتکوں کے لیے ماتا لکشمی جی نے بشیش کرپادشت بنا رکھی ہے اور آنے والا سمیں ان کا سبرنے والا ہے ان کے بیعاپار میں ان کے کیریئر میں بڑی اپلپدی ہوگی کسی ملٹی نیشنل کمپنی سے آفارہ سکتا ہے بیدیشی کمپنی سے جڑنے کا موقع مل سکتا ہے بیدیش میں کار کرنے کا موقع ملے گا بیدیش میں سٹیلمنٹ ہونے کا موقع ملے گا یا بیدیش میں جا کر جوب کرنے کا موقع ملے گا ساتھی آپ کچھ گرامیڈ چھت میں چوناؤ وغیرہ لڑ سکتے ہیں اور اس میں اگر راجنیت میں جڑے ہو تو راجنیت میں اچھا خاصا آپ کو سفلتائیں ملتی نجرائے گی یوں کہیں تو یہ جو سمجھ رہے کہ کافی ادھا آپ کا بہترین رہنے والا ہے بس آپ کو اپنے کار پر دھیان دینا ہے اور ماتا لکشمی جی کیا آشروات پرابت کرتے رہنا ہے کوئی بھی کام کرے ماتا لکشمی جی کا آشروات پرابت کرتے ہیں اگر کام کرتے ہیں تو لاپ جرور ہوگا دوستو جاتے جاتے ویڈیو کو لائک جرور کریے نئے تو چلو سبسکرائب کریے اور اسے شیئر کریے جائے مالک